موسیقی qualitative research designs میں ہی اب اگلا design جو ہم explain کروں گا میں آپ کے سامنے وہ ethnography ہے اگر آپ ethnography کو باقی design سے different کرنا چاہیں اور ایک single word جو اس کو الہدہ کرتا ہے ان سے وہ ہے natural settings چیزوں کی جب آپ occurrence کو study کرنا چاہیں اور study ان کی natural settings میں کرنا چاہیں یعنی ہم کو experimental setup کوئی artificial arrangements temporary arrangements for research نہیں کریں گے وہ phenomena اپنے given culture میں اپنی society میں community میں جس طریقے سے ہو رہا ہے اس کی natural setting کو disturb کیے بغیر ہم اسی setting میں کا حصہ بن کے اگر اس کو study کریں تو ہم کہیں گے کہ ہم ethnographic research جو ہے یہ کر رہے ہیں so ethnography کی یہ boundaries آپ کے سامنے آگئی ہیں اس کی distinction سامنے آگئی کہ یہ natural setting میں ہوگی ہم natural setting میں اب questions کیا ہو سکتے ہیں natural setting تو ایک set up ہو گیا نا اس کے اندر ہم لوگوں کے cultural practices کو ان کے behaviors کو beliefs کو value systems کو study کرنا چاہیں کہ جب لوگ اپنے community structures میں رہ رہے ہوتے ہیں جو کہ naturally over a long period of time وہ practice کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں بغیر ان کو conscious کیے ہوئے بغیر اس set ups کے اندر interfere کی ہوئے directly بغیر یہ realize کرائے ہوئے کہ کوئی unusual چیز ہو رہی ہے ان کو ان کے natural flow کے اندر natural occurrence کے اندر study کرنا اور ان کے behaviors کو believes کو values کو سمجھنا ان کی practices کو سمجھنا جو ہے جب بھی آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہو یا آپ کی research کی یہ demand ہو تو آپ ethnographic research جو ہے اس پر prefer کریں گے اس کے بھی prerequisites کہہ لیجئے یا اس کے characteristics میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ natural setting میں کی جانی ہے تو participant observation اس کی ایک شرط ہے گویا جس بھی شخص نے یا researcher نے data collect کرنا ہے تو وہ data collect کرنے سے پہلے بہت سارا وقت اس natural setting میں ان لوگوں کے ساتھ گزارتا ہے تاکہ جب وہ data collection کا process شروع کرے تو اس کی موجودگی ان لوگوں کے لیے کوئی عجیب بات نہ ہو وہ اس کو ایک alien کے طور پہ یا outsider کے طور پہ تصور نہ کریں بلکہ اس کے وہاں ہونے کی ان کو اتنی عادت ہو چکی ہو کہ وہ اس کی موجودگی کو کوئی نئی چیز کے طور پہ realize نہ کریں only then جب وہ اپنی اتنی acquaintance بنا چکا ہوگا اپنی presence کی وہاں پہ تو ہی وہ ان کی natural settings میں data لے سکتا ہے ورنہ اس کی موجودگی سے لوگ conscious ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے data provide نہیں کریں گے جیسے کہ natural setting میں ہوتا ہے اسی طرح contextual understanding دوسری important بات ہے contextual understanding سے مراد یہ ہے کہ ہر society کے ہر culture کے اپنے norms ہیں meanings ہیں practices ہیں جو کہ لوگوں کے روئیوں کو shape کر رہے ہوتے ہیں ethnographic studies میں آپ ان social phenomena's کو ان تمام variables کی موجودگی میں پڑھنا چاہتے ہیں so researcher کی جو اپنی understanding of context ہے نا یہ بہت important ہے اگر یہ اس کے natural setting سے قریب ترین ہوگی تو آپ کے research کی جو validity of findings ہے وہ اس کے ساتھ directly associated ہوتی ہے اسی طرح آپ کسی ایک perspective سے چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا تو شاید وہ پورا آپ کو picture نہیں بتاتا thick description سے یہاں مراد یہ ہے کہ آپ مختلف طریقوں سے مختلف evidences کے ذریعے سے لوگوں کو observe کر کے لوگوں کے ساتھ conversations کر کے آپ data اکٹھا کرتے ہیں لوگوں کے experiences کے بارے میں formal informal settings میں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ ان سے information اکٹھی کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی تمام complexities اور context جو ہیں وہ آپ اپنے اس data collection میں cover کر سکیں so جب آپ multiple angles سے multiple settings میں formal میں informal میں اس کے مختلف پہلوں سے data collection کو ensure کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ same phenomena کی multiple یا thick interpretations کر رہے ہیں مثلا میں لوگوں کے behavior سمجھنے ہیں تو وہ behavior میں formal informal setup میں کسی دن write ups کی شکل میں کسی observation کی شکل میں مختلف صورتوں سے کٹھی کرتا ہوں اور تاکہ میں ان کو بالکل complete form میں interpret کر سکتا ہوں so اس سے مراد thick descriptions ہیں پھر اسی طرح جیسے پہلے بھی میں نے ایک اور جگہ ذکر کیا کہ iterative data collection and analysis ہے آپ کو ایک go میں جو آپ data لے کے آتے ہیں یا ایک instance کا data جو آپ لے کے آتے ہیں وہ تمام باتوں کا جواب نہیں دے سکتا تو وہاں یہ ensure کرنا کہ جو آپ کو پہلی data collection کے بعد جو کمیاں کو تاہیاں نظر آئیں جو ایسے پہلو بچ گئے جو cover نہیں ہو سکے تو آپ دوبارہ سے ان کی information لیتے ہیں پھر اس کو analyze کرتے ہیں پھر جو چیز رہ جاتی ہے پھر data لیتے ہیں پھر analyze کرتے ہیں so یہ ایک iterative rigorous process ہے جس کے ذریعے سے آپ اس کی data کو collect کرتے ہیں اور پھر جب آپ کے پاس یہ data آ گیا تو مختلف sources کے ذریعے سے تو پھر آپ ان کی triangulation کرتے ہیں triangulation کا مطلب ہے کہ مختلف ایک phenomena کے بارے میں multiple sources سے آئی ہوئی information کو آپس میں compare compare کر کے contrast کر کے یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں سے کون سی درست ہے اور کون سی نہیں ہے یعنی آپ ایک yard stick بناتے ہیں کہ ایسی information جو multiple sources سے آئے اور ایک دوسرے سے confirm کرتی ہو تو یہ credible ہوگی لیکن اگر آپ کے same phenomena کے بارے میں multiple sources کی information ایک دوسرے سے ملتی نہ ہو contradict کرتی ہو تو اس پہ trust اتنا نہیں رہتا ہے انسان کا trust کم ہو جاتا ہے تو آپ as a researcher یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ information کو triangulate کریں گے یعنی مختلف جگہوں سے آئی ہوئی information جو ایک ہی چیز کے بارے میں ہیں اس کو ایک دوسرے سے match کر کے اس کی similarity differences کو analyze کر کے فیصلہ کریں گے کہ یہ کتنا credible source of information یا یہ information ہے یہ کتنی credible ہے سو اس process سے گزرنے کے بعد اب جو information filter ہو جاتی ہے پھر آپ اس information کے ذریعے سے report writing اور inference drawing کا process جو ہے وہ complete کرتے ہیں موسیقی